سنگ جانی جلسے میں این او سی کی خلاف ورزی پر پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاریاں بیریسٹر گوہور اور شیر عفضل مروت کو پارلیمنٹ کے باہر سے شویب شاہین کو دفتر سے گرفتار کر لیا گیا ریڈ زون کے داخلی اور خارجی راستے بند جالی حکومت اوچھے حد کندو پر اترائی پی ٹی آئی رہنماؤں کو کامیاد جلسے کی سزا دی جا رہی ہے مشیر اطلاعات قیبر پختون کا بیریسٹر سیف کا گرفتاریوں پر عبدیعمل وزیر اعلیٰ کیپی علی امین اور عملے سے رابطہ نہ ہونے کا دعوی وزیر اعظم شباز شریف کا اتحابی جماعتوں کے ارکان پارلیمنٹ کے عزاز میں اشائیہ حکومتی امور میں تعاون پر اظہار تشکر صدر مملکت کی جانب سے اہبان صدر میں ارکان پارلیمنٹ کے احساس میں اشائیہ چیئرمنٹ سینٹ پنجاب اور خیبر پختون خواہ کے گورنرز اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی بھی شرکت صدر مملکت کا سیاسی استحقام فروغ دینے کی ضرورت پر زور علی امین گنڈرپور کے صحافیوں سے مطالق نازیبہ الفاظ صحافیوں کا قومی اسمبلیہ اور سینٹ کی پریس گیلوری سے واک آؤٹ بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب کی غیر مشروط معافی پر صحافیوں نے بائیکارٹ ختم کر دیا عالمی دباؤ پاک ایران پائپ لائن محایدہ پورا کرنے نہیں دے رہا وزیر دفاع خواجہ عاصف کا انکشاف پاکستان کی بکا کا معاملہ ہے اٹھارہ عرب تو دور اٹھارہ ملین ڈالر بھی نہیں دے سکتے غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو اگرس دوہزار چوبیس میں ترسلات زر میں چالیس اشاریہ پانچ پیسط اضافہ دو اشاریہ نو ارب ڈالرز کی طرح ترسلات زر محصول ہوئی اور ورلڈ نومانچ گیمز میں پاکستان ٹیم کا شاندہ رخاص ماس ریسلنگ میں دو کانسی کے طمقے اپنے نام کیے موسیقی